سلمان علیہ السلام کا عظیم لشکر جب وادی نملا میں پہنچا تو چونٹیوں کا کونسا واقعہ پیش آیا؟ عظیم سلمانی لشکر سے یہ مخلوق ڈر کر کیوں بھاکڑی ہوئی؟ اور قرآن مجید کے اس واقعے کا جدید سائنس سے کیا تعلق ہے؟ حضرت سلمان علیہ السلام اللہ کے نیک بندے اور بادشاہ تھے جو دعوت علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے آپ نو سو پینسٹ کبل مسیح میں حضرت دعوت کے جانشین ہوئے اور تقریباً ساٹھ سال فرما روا رہے اللہ نے اپنے برگزیدہ پیغمبر سلمان علیہ السلام کو پرندوں سے باتے کرنے کا علم عطا فرمایا تھا بلکہ آپ پرندوں ہی نہیں چرندوں درندوں اور تمام کیڑے مکوڑوں اور تمام مخلوق کی زبان سمجھتے تھے اور ان سے ان کی زبان میں باتیں کیا کرتے تھے آپ علیہ السلام کے لشکر میں انسان، جنوں، پرندوں، درندوں کے علاوہ اللہ کی دیگر مخلوقات بھی بڑی تعداد میں شامل تھیں آپ بہت روو اور دبدوے والے بادشاہ تھے آپ کے لشکر میں یہ مخلوقات الگ الگ گروہ میں تھی شیطان کا گروہ، جنوں کا گروہ، انسانوں کا گروہ، حیوانات کا گروہ اور پرندوں کا گروہ یہ سب اپنے اپنے مقام پر نظم و ضبط اور کتار بنائے کھڑے رہا کرتے تھے کسی کی یہ مجال نہ تھی کہ وہ اپنے رتبے یا درجے کے خلاف آگے پیچھے ہونے کی جورت کرے سب کی جگہ موجود تھی، اگر کوئی موجود نہ ہوتا تو آپ کو فوراں خبر ہو جائے کرتے تھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت سلمان علیہ السلام کا ایک بے مثال واقعہ پیش کیا ہے جس کے مطابق ایک مرتبہ حضرت سلمان علیہ السلام جنوں انس اور حیوانات کے لشکر کو لے کر کہیں تشریف لے جا رہے تھے بعض روایتوں کے مطابق حضرت سلمان علیہ السلام نے دراصل کسی علاقے پر لشکر کشی کی تھی لیکن اس کی تفصیل نہیں ملتی لشکر سلمانی پورے روو اور دب دبے کے ساتھ سہراؤں سے گزرتا، پہاڑوں کو پار کرتا اور دریاؤں کو ابور کرتے ہوئے ایک بڑی وادی سے گزرا یہ وادی وادی نملا یعنی چونٹیوں کی وادی کہلاتی تھی جہاں کی زمین اور پہاڑوں میں لاکھوں کروڑوں سراغ تھے جن میں چونٹیاں رہتی تھی نملا کی یہ وادی اسکلان کے قریب تھی جبکہ ابن بطوتہ نے لکھا ہے کہ یہ وادی سبرون اور اسکلان کے درمیان تھی جبکہ بعض مفسرین اسے بلک شام میں بتاتے ہیں البتہ لشکر سلمانی کا اس وادی سے گزر ہوا چونٹیوں کی اس بسی میں ایک ملکہ چونٹی بھی تھی ملکہ چونٹی اپنی ریائے چونٹیوں کا بہت خیال رکھتے تھی اور چونٹیوں کی اس سلطنت کا نزو نسخ بخوبی چلایا کرتے تھی تمام چونٹیاں اپنی ملکہ سے بہت پیار کرتی تھی اور اس کے ایک اشارے پر بڑی سے بڑا کام کرنے کو تیار رہتی تھی اس وقت ملکہ چونٹی بہت سے دیگر چونٹیوں کے ساتھ وادی میں گھوم رہی تھی اچانک اسے زمین میں عجیب سی دھمک محسوس ہوئی اور وہ چونکر رک گئی اور زمین سے آتی آواز کو گھر سے سننے لگی ملکہ چونٹی بولی لگتا کوئی بڑی فوج ہماری وادی کے طرف آ رہی ہے یہ ضرور حضر سلمان علیہ السلام کا لشکر ہے دیگر چونٹیوں نے بھی اس کی بات سے اتفاق کیا کچھ ہی دیر میں اس جانب سے دھول کے بادل اٹھتے دکھائے دینے لگے اور جلد ہی فوج قریب آن پہنچی سلمان علیہ السلام اپنے تخت پر سوار اپنی فوج کے ساتھ آ رہے تھے چونٹیوں کی ملکہ نے انچی آواز سے کہا سلمان علیہ السلام کی فوج قریب آ پہنچی ہے میں حکم دیتی ہوں کہ تمام چونٹیاں اپنے اپنے بلوں میں چلی جائیں سلمان علیہ السلام ہمیں کوئی نقصان پہنچانے ہی نہیں آ رہے مگر انہیں کیا ملوم کہ ہماری کثیر تداد اس وادی میں وجود ہے اور زمین پر رینگ رہی ہے لہٰذا لشکر ہمیں بے خبری میں کچل نہ ڈالے حضرت سلمان علیہ السلام اس وقت تین سے پانچ میل کے دوری پر تھے لیکن آپ علیہ السلام تک ملکہ چونٹی کی آواز پہنچ گئی آپ اس کی بات سن کر مسکرانے لگے اور ملکہ چونٹی کی سمجھداری اور ریایہ کے خیال رکھنے پر اس کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک ایک بادشاہ کو اپنی ریایہ کی حفاظت کا اسی طرح خیال رکھنا چاہیے جس طرح یہ ملکہ چونٹی نے کیا ہے اس واقعے میں ہمارے لیے بے شمار نصیحتیں اور سوق موجود ہیں لیکن اس واقعے کا ایک پہلو جدید سائنس کی کڑیوں کو جوڑتا ہے دراصل حیواناتِ حشرات کے دنیا کے بارے میں سائنس ایک لمبے عرصے تک کچھ نہیں جانتی تھی اور آج بھی تمام جدید ترقی کے باوجود ہم مکمل طور پر اگاہ نہیں ہیں خاص کر چونٹیوں جیسی چھوٹی مخلوق کے متعلق جن کا اپنا ایک طرز معاشرت ہے اور الگ نظام زندگی ہے سال انیس سو سولہ میں ای او ویلسن اور ان کے ساتھیوں نے چونٹیوں پر کافی ریسرچ کی تھی اسی طرح یونیورسٹی آف لوزن کی ایک ریسرچ میں بتایا گیا ہے کہ چونٹیاں دراصل دوسرے جانوروں سے کافی الگ اور سمجھدار مخلوق ہوتی ہیں کیونکہ وہ آپس میں باتیں کرتی ہیں لیکن یہ چونٹیاں آواز سے باتیں نہیں کرتی ہیں بلکہ ڈیٹا منتقل کر کے بات کرتی ہیں اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے موں سے ایک فلوڈر یا مواد نکالتی ہیں اور سامنے والی چونٹی کے موں میں چپکا دیتی ہیں اور دوسری چونٹی اس سے سارا پیغام ڈی کوڈ کر کے سمجھ لیتی ہے اس لیے اکثر چونٹیاں چلتے چلتے رکھ کر دوسری چونٹی کے موں سے موں لگا کر آگے چلی جاتی ہیں یہ دراصل وہ عمل ہوتا ہے جس میں وہ ڈیٹا منتقل کرتی ہیں آج سائنس چونٹیوں کی بولی اور ڈیٹا ٹرانسفر پر ریسرچ کر رہی ہے اور حیرت زدہ ہے وہیں قرآن مجید نے چودہ سو سال پہلے ہی سلمان علیہ السلام کے واقعے کے زمن میں یہ واضح کر دیا تھا کہ یہ مخلوق بھی بولتی اور سمجھتی ہے لیکن اس زمانے میں اس واقعات کو محض قصے کہانی اور افسانی قرار دیے گئے جسے آج سائنس ماننے اور اقرار کرنے پر مجبور ہے تاریخ گواہ ہے کہ جنہوں نے قرآن مجید میں غور کیا ان لوگوں نے درختوں کے نیچے بیٹھ کر ناس زمین کا حجم بتایا بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ انسان پرندوں کی طرح کیسے پرواز کر سکتا ہے اگر ہم قرآن مجید میں غور و فکر کریں تو آج بھی ایسے اجادات کر سکتے ہیں کہ انسانوں کی نسل حیران رہ جائے جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں بار بار فرمایا ہے کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے کیا یہ اقل نہیں رکھتے اس میں اقل والوں کے لیے بہت صحیح نشانیاں ہیں